موسیقی 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 پکشی پریمیوں نے سرگر میں بھاگ لیا تین دنوں میں پکشیوں کی سنبی پرجاتی کا اوبزارویشن کیا گیا ازان پہلی بار پکشیوں کی آٹھ نئی پرجاتی شیط میں پائے گئی ہیں پنکہ بنانے کی فیکٹری میں لگی آگ چار کمچاری بری طریقے سے جھول سے اڑکی کے پاس بھگوان پو تھانا شیط میں فیکٹری میں آگ لگنے سے تین مہیلہ سمی چار کمچاری جھولس گئے آگ لگنے کی وجہ سے فیکٹری میں رکھا گزر کریب چار لتکار سمان بھی جل کر خاک ہو گیا اوتراکن میں جی ٹانٹی بیٹھا کی تیاروں کی لیے نوڈل ادھیکاری نیوکت جی ٹانٹی کی بیٹھکوں کی l ajudے سرکر نے تیاریات تیج کر دی ہی �رکار نے جی ٹانٹی کی بیٹھکوں کیلیے نوڈل ادھیکاری نیوکت کر دی ہیں یہ ادھیکاری دوسرے راجوں میں جا کر جی ٹانٹی کی تیاریوں کو نزدیک سے دیکھیں گے تاکہ بعد میں تو اکھڑ میں انہیں وستار سے لاغو کیا جا سکے اب گھر بیٹے کر سکیں گے گنگوٹری دھام کی آرتی کے درشن ہو رہا ہے یہ کام ریشو پرسید شاردہم کے کپاٹ کھولنے کی تیتی گوشت کی جا چکی ہے وائی سپرل سے چاردہ ماتر کا آگاز ہو جائے گا اگر آپ چاردہ ماتر نہیں جا پائیں تو اس بار گھر بیٹے گنگوٹری دھام کی آرتی کا درشن کر سکتے ہیں اس کے لئے دھام میں قیمے لگائے گئے ہیں جسے گنگا آرتی کا سیدھا پرسان کیا جا سکے ہائی پاور کمیٹی کی بیٹک میں وستہپن اور پنرواز کا ڈراپٹ تیار جوشیمٹ میں وستہپن اور پنرواز کو لے کر اے سی ایس ویتھ کی ادھیکشتہ میں ہائی پاور کمیٹی کی بیٹک ہوئی جس میں وستہپن اور پنرواز کو لے کر ڈراپٹ تیار کیا گیا اس کے ساتھ ہی جوشیمت میں پانی کا ڈسچارج کافی کم ہو گیا ہے ساتھی درار والے بھونوں کی سنکھیا بھی اس تھیر بنی ہوئی ہے چار دھا میاترہ ہوگی سرکشت بھارت جوڑو یادرہ میں اتراخن کو بدنام کرنے کا پریاس جوشیمت بھودہ ساوہ پر مکھیمانتی پشکر سنگھ دھامی نے وپکش کی سوالوں کا جواب دیا اور کہا کہ بھارت جوڑو یادرہ میں کاؤں گے صرف اتراخن کو بدنام کرنے کا پریاس کر رہی ہے جو صحیح نہیں ہے اتراخن کی چار دھا میاترہ پوری طریقے سے زرکشت اور سہج روپ سے ہوگی جوشیمت میں وکاس کے ایجنٹ کو لے کر جو پرد پریدرش بنایا جا رہا ہے وہ راج کے ہیت میں نہیں ہے ہائی کوٹ نے پلکی تارے کی پولیگراف اور نارکو ٹیسٹ پر لگائی روک کوٹ نے سرکار سے مانگا جواب اتراخن ہائی کوٹ نے چچت انکیتہ بھنداری حتیہ کان کے مکھیا روپی پلکی تارے کی نارکو ایم پولیگراف ٹیسٹ کرنے پر فلحال روپ لگا دی ہے پورے معاملے میں ایک کلپیٹ نے سرکار سے تین سپتہ میں جواب پیچ کرنے کو کہا ہے معاملے کی اگلی سنوائی تین سپتہ بعد ہوگی ایس بی آئی کی برانچ میں کسان سے ایک لاکھ روپے کی تھگی چوڑ نے بڑی صفائی سے اٹھائے پیسے یادی آپ بھی بینگ میں کبھی پیسے رمکان آنے یا آپ نکالنے جاتے ہیں تو لاپروائی بلکل بھی نہ بڑھتے ورنہ آپ کو بڑا نقصان اٹھانا پر سکتا ہے ایسا ہی ایک معاملہ لکسن میں ایس بی آئی کی برانچ میں سامنے آیا جہاں ٹپے باج نے کسان کے ایک لاکھ روپے اڑا لیے اور کسان کو خبر تک نہیں لگی دھردی کے سورگ میں دی بھومی کے لوگوں سے ملے ہری شتاوت ہری شاوت نے جمع کشمیر کے شینگر میں اتراخن کے شفہ لوگوں سے ملاقات کی ہری شاوت تو راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاتر کے سماپن کارکر میں سالے نے یہاں پہنچے تھے ازون انہوں نے ہوتل میں کام کر رہے اتراخن کے لوگوں سے بات کی جنوری مہینے میں ماتر اتنی ہوئی بارش برباری میں جھونے بچے اور مہیلائیں اتراخن میں جنوری کا مہیلہ بارش کے لہات سے اتراخن میں ماتر 21.5 ملی میٹر بارشی درچ کی گئی جبکہ 47.7 ہونی چاہیے تھی ابھی بھی 47 پردیشت رین فال ایکٹیویٹی کی کمی بنی ہوئی ہے ادھر آج بہن سو مہربان ہوا ہے آج پردیش کی کہہ سو میں بارش آر برباری ہو رہی ہے جس کا لفت لوگ سو تیلی مارکو کوٹ نے سنائی چار سال کی سجا لگائے دس ہزار کا جرمانہ دھائی سال کی بچی کی گیر ارادتن حتیہ معاملے میں ادھالت نے پیسہ سنا ہے کوٹ نے آروپی کو چار سال کی سجا سنائی ہے ساتھے دس ہزار روپے کا جرمانہ بھی لگائے اردھر رنڈے جمع نہیں کرنے پر آروپی کو چھاہ ماں کا اترکت کار آواز مکت نہ ہوگا چمپ آر ٹریفک پولس کو ملا انٹرسپٹر واہن یو بی بارڈر پر لگیں گے نمبر پلی ریکوگنیشن کی امری چمپ آر ٹریفک پولس کو انٹرسپٹر واہن مل گیا انٹرسپٹر واہن کے جرے ٹریفک کاؤلنگن کرنے والوں کی خلاف کاروائی کی جا سکے گی اس کے ساتھ ہی ادھم سے اگر جنبت میں مینہ ٹیکس دیئر پروش کرنے والے کامرشیل بھانوں کے لئے سمبھاگی پریوانوی بھاگ یو بی بارڈر پر بنی چیک پوسٹ میں آٹومیٹک نمبر پلیٹ ریکوگنیشن کیا ہمیں لگانے جا رہا ہے جنبت کے پول بھٹا ردوپر کاشپور اور جسپٹر شیطر میں بنی آٹیو چوکی میں لگایا جائے گا حاکم سنگھ اور سنجیف چوہن کو ملی جمانت لیکن پھر بھی جیل میں ہی رہنا ہوگا یوکیٹو پیرسی پر پلی کے مکھیاروں پر حاکم سنگھ اور جمانت مل گئی ہے حاکم سنگھ اور سنجیف چوہن کو وی پی دیو پرکشا میں نکل کرانے کے مامنے میں جمانت دی گئی ہے ابھی بھی حاکم سنگھ کے قلاب کئی مامنے درچ ہیں جس کے قرآن اسے ابھی جیل میں ہی رہنا پڑے گا دیوٹی گاؤں میں آوازیں مکان میں لگی آگ کیشوک بوری تری کیسے جھلچا اترکاچی جلے کے موری بلوک کے دیوٹی گاؤں میں ایک مکان میں آگ لگی جسے بجھاتے وقت ایک کیشوک جھلچ گیا جسے لاج کے ہر سنٹر ریفر کر دیا گیا ہے وہیں آگ لگنے سے مکان میں رکھا سارا سامان چل کر راکھ ہو گیا اترکاچی سے سمبنیت ایسی ہی خبر پانے کے لیے ہمارے چینل کو لائک و سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد